عزارباق صاحب افغانستان کی گناؤنٹ ریالیٹی یہ ہے کہ افغان طالبان اور افغان فورسز کے ترمیان شدید لڑائی جاری ہیں اور صورتحال اس طرح ڈیولپ ہو چکی ہے کہ تاجکستان کے قریب افغانستان میں جو ہے وہ لڑائی جاری تھی تالبان کی اور افغان فورسز کو اس حد تک پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے کہ وہ اپنا سلحہ چھوڑ کے تاجکستان جو ہے وہ فرار ہو گئی ہیں فوجے جبکہ تالبان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی فورسز کی مدد کے بغیر افغان حکومت جو ہے وہ پانچ دن نہیں گزار سکتی آپ یہ فرمائیے کہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے کیا اس طرح کی جنگ ہی جو ہے وہ واحد حل ہے یا مذاکرات بھی کوئی ایک آپشن ہو سکتی ہے جی حسین صاحب آپ نے بلکہ درست فرمایا دونوں باتیں آپ کی بلکہ درست ہیں ایک تو یہ کہ افغان تالبان جو ہے انہوں نے بہت زیادہ شدت اپنا لی ہوئی ہے اپنے جو حملے ہیں ان کے اندر اور وہ شدت آپ کو یہاں تک نظر آتی ہے کہ ان کی جو اگریسیو وار پولیسی اب ہے وہ آپ کو جسے ہم نے ذکر کیا کندوز کے علاقے میں تاجکستان کے بورڈر کے پاس انہوں نے دھکیل دیا وہاں کی جتنی میں انتظامیاں تھی پولیس اور فوج اور جو افغان فوج تھی وہاں پہ موجود جتنی بھی تھی افغان فوج تھی افغان فوج تھی چھوڑ کے تارے ایک چھوڑ کے درام چھوڑ گئے وہاں سے پھر انہوں نے ان کی جو پہلے سے لوگ موجود تھے اور انتظامیاں موجود تھے انہوں نے بیان جاری کیا کہ ہم سے علاقہ چھن چھوڑا ہے دوسری طرف کابل کے اردگیت تقریباً تمام افغانستان میں اس وقت جنگ جاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے امریکہ بقاعدہ افغان حکومت کی سپورٹ کر رہا ہے ائر سٹرائکس کے طرح یہ بھی خبریں اب آ رہی ہیں سامنے اور وہ امریکہ اپنے مائدے کی خلاف ورزی کر رہا جو اس نے کیا ہوا تھا ہمیں اس ٹرائکس نہیں کریں گے خیر مائدہ تو انہوں نے کبھی بھی جب بچھاتے ہیں پہلے بھی انہوں نے ایسی کیا ہوا تھا ساتھ ساتھ اس کے یہ کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ہر شخص جو کہ تھوڑا سا بھی سمجھ رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر افغان حکومت کو امریکہ کی سپورٹ نہ ہو امریکہ مکمل ویڈراؤ کر جائے اور مو موڑ لے تو پھر افغان حکومت کی کیا احسیت رہ جاتی ہے پھر تو افغان طالبان they will run them over in less than five days اس سے بھی کام پہ شاہد وہ ان کو وہاں سے نکال باہر کریں اور خود قبضہ کر لیں لیکن امریکہ بھی یہ بات جانتا ہے اور امریکہ نے آپ کے علمے ہوگا کہ ابھی حالی میں پینٹیکون میں جو جان کر بھی ہے ان کا سپورکس پرسن اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم اپنا جو ٹروپس کا ویڈراؤل ہے وہ سلوڈاون کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان کی جو ریزننگ دی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ افغان طالبان بڑھتے جا رہے ہیں آگے اور کوٹ ان کوٹ وائلنس بہت زیادہ آپ پھیلا رہے ہیں جنگ میں وائلنس یہ کوئی عجیب سی بات کی یہ ویسے جب آپ حملہ کرتے ہیں دوسرا ملک میں چھو جاری ہے تو پھر وائلنس کیسی نہیں مطلب جب امریکہ حملہ کرتا ہے تو پھر کیا وہ بغیر وائلنس کے وہاں پہ کچھ علاقوں میں قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے ہم سب کو معلوم انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا بغداد میں کیا کیا فلوجہ میں کیا کیا یہاں پہ افغانستان میں کیا کیا تورہ بوراؤ میں کیا کیا متلف علاقے ہیں جو ہمارے سامنے اگزیمپلز موجود ہیں لیکن جب ان کو شگست کسی بھی صورت میں ہونی شروع ہوتی ہے کم از کم انڈر فائر آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کیوں ہو رہا ہے ہمیں کیوں نقصان پہنچ رہا ہے یا ہمارے اتحادیوں کیوں نقصان پہنچ رہا ہے بہرحال جنگ میں تو ہی ہوتا ہے دونوں طرف سے نقصانات بھی ہوتے ہیں دونوں طرف سے فائد بھی ہو سکتے ہیں تو افغان طالبان تو بہت زیادہ گین کر رہے ہیں اس گراؤنڈ کو اور امریکہ اس وجہ سے اب اس بات کے اندر ڈبل مائنڈڈ کہہ لیں آپ ہو گیا ہوا ہے ری تنک کر رہے ہیں اپنی سٹریٹیجی کو کیا میں مکمل ویڈرال اس ٹائم کے مطابق کرنوں پینٹرگون کا جو سب سے لیٹسٹ پیان ہے اس کے مطابق ڈیویل نوٹ ویڈرال آ بائی الیونتھ آ سپٹیمبر شاید وہ ڈیلے کرتے ہیں اور یہی ریزن دیں گے وہ کہ یہاں پہ وایلنس بہت زیادہ ہو گیا تھا اور خالات اور خراب ہو جانے تھے افغان طالبان امن کے حامی نہیں تھے ہم امن کے حامی تھے تو لہذا ہمیں یہ کرنا پڑا اب اس طرف آ جائیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کیا آل آٹ وار مکمل جنگ ہی اس معاملے کا حل ہے کے مذاکرات دیکھیں امریکہ جو ہے اس سے بڑا کوئی دشمن تو افغان طالبان کا نہیں ہے نا اس کے خلاف اگر آپ نے جو ہے بی سال جنگ کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے مذاکرات کی ہیں تو یہ تو پھر بھی اپنے بائی بند ہے اگزیکلی اور اسی طرف میں آ رہا ہوں جس طرح کہ ابھی میرے پاس سٹیٹمنٹ ہے ایک بیان بیاری کی ہے جو دوہ آفیس میں افغان طالبان کے لیڈر ہیں ملہ عبدالغانی برادر تو انہوں نے ایک پورا روڈ میپ آپ سمجھ لے دیا ہے کہ ان طالبان کے نزدیک کیا فیوچر ہے افغانستان کا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کہنے core of the issue کو اڈریس کرتی ہیں اور وہ core of the issue کیا اسلامی نظام ہر صورت میں یہاں آئے گا وہ جو اسلامی نظام آئے گا اس کے تحت سب کو اجازت ہوگی کہ وہ involved ہوں اس پوری nation building کے اندر بھی آگے لے کے چلنے کے اندر بھی ملک کو اس میں مرد بھی ہوں گے اس میں ہوتے بھی ہوں گی اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے جو اسلام نے parameters تحقیم ہیں وہ اچھا اس میں جو foreign occupation troops انہوں نے سب کو نکال باہر کیا جائے گا جو لوگ پہلے افغان طالبان کے مخالف رہے ہیں ایون کے افغان حکومت کا part بن کے جنگ کرتے رہے ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے گی بلکہ ان کو welcome کیا جائے گا کہ وہ بھی اس چیز میں شامل ہوں بشرت ہے کہ اپنے ہتیار ڈال دیتے ہیں ہتیار ڈال کے حصہ بن جائیں اور اس حکومت کے ساتھ لے گئے آگے چلیں پھر یہ کہ یہاں تک آ گیا ہے کہ compromises اور mutual cooperation کے ساتھ اور باتشیت کے ساتھ ہی معاملات آگے چلنے چاہیں یہ افغان طالبان کے key position holder ہیں یہ بات کر رہے ہیں یہ پورا روڈ مائب انہوں نے دیا ہے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو امریکہ ہے جس نے یہاں پہ آکے بہت زیادہ chaos create کیا فساد create کیا اور اس کی وجہ سے افغانستان کا امن امان تہہو بالا ہو گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہاں سے نکل جائیں اور ہم پھر دوبارہ nation building کے طرف آئیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوراں اگر کوئی پاور یا قریبی ملک کوئی help کرنا چاہتا ہے constructively تو ہم اس کو welcome کرتے ہیں لیکن ground realities افغانستان کی سمجھنی چاہیے سب کو اس کے خلاف کوئی عمل نہ کرے جو کہ میرے خیال میں ترکی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ وہاں سے آکے یہ نہ سمجھیں کہ آپ زیادہ جانتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ہونا وہی ہے جو کہ ویسے تو ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا لیکن افغان طالبان کی جو اپنی policy ہے اس کے مطابق ہی عمل درامت ہوگا یہ نہیں کہ ترکی یہ سمجھے کہ میں کیونکہ ایسا ایک اسلامک دنیا کے اندر مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لہذا سب میری بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہے افغان طالبان اپنے principle stance سے نہیں ہٹیں گے انہوں نے یہ بات کی سامنے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو یہاں پہ کچھ NGOs وغیرہ کام کرتی ہیں اور دیگر جو تعلیمی سرگرمی ہو رہی ہیں اس میں ہم اس کو مکمل طور پر ختم تو نہیں کریں گے لیکن اسلامک perspective اسلامک پیرڈائم کے اندر لے کے اس کو چلیں گے ساتھ سال تو کسی کو خطرے میں رہنے کی بات نہیں ہے کہ ہم آکے بالکل سمجھیں کہ بدلہ لینا شروع کر دیں گے انہوں نے یہ بات بالکل کلیر کی اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات کی خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات کی خواتین کا جو اسلامک معاشرے کے اندر رول ہو سکتا ہے even in education اور باقی چیزیں انہوں نے اس کو بھی address کیا ہے جو نارکوٹکس ڈرگز کی manufacturing امریکہ کی سرپرستی میں ہوتی رہی اس کو ختم کرنے کی بات کی ہے انہوں نے دوبارہ ختم کرنے کی میں کہوں گا کیونکہ ایک مرتبہ ملہ عمر رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ کام ہو چکا ہو چکا ہے اور دنیا بار کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے منع اور پھر دنیا بار کی ایجنسیز انکلوڈنگ سی آئی انہوں نے آکے دوبارہ کاش شروع کی یہاں پہ جب 9-11 کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا آگئے تو برحل ایک تو یہ ہمارے سامنے بالکل معاملہ کلیر ہو جاتا ہے آخری بات اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ بھی جانتا ہے افغان حکومت بھی جانتی ہے اس بات کو کہ جب افغان طالبان اپنے core stance سے نہیں ہٹیں گے تو پھر negotiations تو ہوں گی جنگ بھی جاری رہے گی تو پھر اس پورے situation کے اندر اس پورے معاملے کے اندر چیخو پغار کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ اس کے کہ امریکہ اس کی نیت میں فطور ہے اور افغان حکومت ان کو تو معلوم اشرف گنیوں عبداللہ عبداللہ کوئی اور ہوں ان کو تو معلوم ہے کہ جب تک امریکہ ہے ہماری power رہے گی امریکہ چلا گیا تو ہمیں بوریا بستر بند کر کے جانا پڑے گا تو ان کے دور direct مفادات وابست ہیں بہرحال دونوں چیزیں میرے خیال میں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں نگوسیشن بھی چل سکتی ہیں لیکن افغان تالمان اپنے پرنسپل سٹینس کے لئے اور جس مقصد کے لئے بیس سال جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لئے اور اوٹ وار تو وہ کرتے رہیں گے